بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم کاری صاحب کو جواب پیشنے دینے لیکن دور بہت نہیں میں نے نظر آرہے ہیں ماشاءاللہ نظر آرہے ہیں ماشاءاللہ ہونے انہوں چیک کردیں ذرہ ٹھے رکھ نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لکا ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم حمد سلام اللہ جل جلالہ واسد درود و سلام آقائد و جہان امام الانبیاء حبیبِ خدا محسنِ عادا امامِ عظم اور پوری امتِ مسلمہ دے قائدِ عظم جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبی وسلم میرے پیارے پیارے بھائیو عزیز ساتھی و محسن دوستو اور بزرگو اور سننے والی عزتان والی روحانی قابلِ صد احترام ماں و معززات بہنو دعا ہے کہ اللہ مالک الملک ساڑھائے تھے مل بیٹھنا اے میرے استادان دے گلشن اندر گلشنِ حرم اندر جو گلشن قرآنِ مجیدہ سجایا اے سجانا اے پروگرام نو سجانا انعقاد کرنا اللہ سونا اپنی بارگاہ جزیلہ رفیہ اندر مقبول و مندور فرمائے فرمائے میں ایک چھوٹی جی داستان جد الاستاد فضیلت الشیخ وکیلِ شہابہ حضرت مولانا قاری عبد الحفیظ صاحب فیصل آبادی حافظہ اللہ تعالی دامت برکاتہم العالیہ انہا دی ایک چھوٹی جی داستان سنا کر کے اپنی بات میں شروع کرتے ہیں دو ازار پانچے یا ساتھ غالباً اے تھے دی گل ہیں کہ میں چھوٹا جہاں داستان دس پندرہ سال دا تے قاری صاحب ماشاءاللہ ساڑے بنگلہ گگیرہ اندر اکارہ دے قریب تشریف لے آئے میری بھوپو سہر علائی جنہوں نے ماشاءاللہ شاہو کے سانوں قریہ قوم سا ورگا بنان دا انہترانسی تقریرہ کریے اللہ اکبر انہاں نے ایک پرچی لکھ کر کے عبود ہاتھ لکھوا کر کے کاری صاحب تک پہنچائی کہ ساڑے بتیجے نے بھی ٹائم دیتا جائے بہرحال میں تقریر کی تھی پروگرام ختم اور تو بعد استحاد جی فرمادے نے کہ بیٹا جدوں زیادہ وقت ہوئی نا تے خطبہ بلکل چھوٹا پڑی دا ہے اور اپنے بیان زیادہ جو اپنا مدعا بیان کرنا ہے او دیتے ٹائم زیادہ لگائی دا ہے اس وجہ تو استادہ دا سبق یاد ہے الحمدللہ تے بیان عوضو شروع ہوئے گا جدوں مجمع گرم ہوئے گا تے بھائی یاسین ماشاءاللہ مجمع درمیان چھے بیٹھے نے اے ذرا نعرہ لگانگے تے باقی ہاتھ کھڑا کر کے جواب دینگے بھائی یاسین نعرہ لگاؤنا ذرا تو انہوں کہہ رہے ہیں اچھی ذرا ماشاءاللہ 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 اینجنا نہ لگئے کہ استاد جیان انتے کہیں مجمع بڑا ٹھنڈا پی آیا ہے اللہ خواب پر آو ذرا بات مشر کریے میں اجرد کرنا ہے جی امیان میرے نبی دی سورت بلا ریب تے بے اے بے سونے دی سیرت بلا ریب تے بے اے بے او دی شان بلا ریب تے بے اے بے او دا مقام بلا ریب تے بے اے بے او دا فرمان بلا ریب تے بے اے بے میرے نبی دی صحاب آلا میرے نبی دی کتاب آلا میرے نبی دی بنونو بنا دالا گل مقدیم کا یہ کہ جتو تک خدا دی خدا یہ او تو تک سونے پاک محمد دی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آونا اللہ دا قرآن پڑھئے کیوں جو گلشن حرم اندر میرے اس تعدانے قرآن دا گلشن سجا ہے قرآن پڑھے بغیر تے بات مکمل ہی نہیں ہو سکتی ہے اللہ دا قرآن فرمارے ورط اللہ اللہ کا ذکرک اللہ خو اکبر اللہ اللہ کا کیوں بیان فرمایا ورفانا ہم نے بلند کیا لکہ آپ کے لیے ذکرکا آپ کے ذکر کو اللہ خو اکبر اللہ اللہ کا کیوں کہہ رہے ہیں اللہ فرمہ دلوں قاری طیب قاروی پہنو پتہ نہیں ہے جدو میرا پاک محمد صل اللہ علیہ وسلم یہ میں فلکات تشریف لے آئے میرے گوڑے آئے مہمان جانتا ہے لہا تک توفہ لے کر کے جانتا ہے اسی تسارے ہم جاں آوگے تکیلے ہوگے جان آنگے تکیلے ہوگے اللہ خو اکبر نہیں نہیں اللہ فرما دلے میرے پاک پیغمبر توفہ کڑا لے کر کے آئے ہو اللہ کریمو میرے پاک پیغمبر اردانہ دینے اللہ اتحیاتو للہ وصلواتو وطیباتو اگر عربی اندر تجمہ کریے تشریف ہوئے گا ہے کہ اتحیاتو للہ وصلواتو للہ وطیباتو للہ اللہ اکبر اللہ اللہ اسے ترہ جناب ہے اگر جناب اللہ دا قرآن بول رہے ہیں کہ انہا صلاتی میرے پاک محمد فرما رہنے انہا صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی مگر عربی اندر ترجمہ ہوئے گا تیز ترے کہ انہا صلاتی للہ ونسکی للہ ومحیایا للہ ومماتی للہ اللہ للا کہہ رہے ہو اسے طرح میں میں اللہ تیری شان بیان کر دا ہے اللہ کریم نے پرمایا اوکاری تحیف ذرا قرآن تے پڑھے آج اینے سنو جن میں میں اللہ کہہ رہے تھے میں قرآن ہے اللہ کو اکبر پڑتا چلا جا رہے ہیں چند آیات اللہ دے قرآن دیا ہے جد اندر کاف زمیر مخاطب دیا ہے گی اللہ کریم نے پرمایا ہے یاسیر والقرآن الحکیم اللہ کو اکبر دیتی بس نہیں فرمایا انکا میت انکا میت و انہوں میت سونے ہو تسی وی فوت ہو جانا ہے تو آڑے تو پہلے وی فوت ہو چکے نے اللہ کو اکبر اللہ اللہ میرے ویرے قرآن دیا بات آنے اللہ کو اکبر پھر میں اپنے جد الستار فضیلت الشیخ وکیل صحابہ اللہ کو اکبر کیا پیارا انداز اپنایا ذکر مصطفیٰ اندر اللہ کو اکبر فرما دینے کہ چند میرے حضور مننا پہگا ضرور کوئی نیو دی شان دا چند میرے حضور مننا پہگا ضرور کوئی نیو دی شان دا میری اکیاں دا نور میری اکیاں دا نور میرے دل دا سرور کوئی نیو دی شان دا چند میرے حضور مننا پہگا ضرور کوئی نیو دی شان دا اس تھی جتی تو پہگ میں بارا اجل حق ادائی ساری چماعت خیش قبیلہ نالے بینہ بائی نالے بینہ بائی اجل لتھا لی جاؤ میرے سوہنے بیرہ اجل لتھا لی جاؤ میرے سوہنے بیرہ کوئی نیو دی شان دا چند میرے حضور مننا پہگا ضرور کوئی نیو دی شان دا نا تل بی دی پڑھتا پڑھتا جے کر میں مر جاو نا تل بی دی پڑھتا پڑھتا جے کر میں مر جاو قسم خدا دی سو سو باری اس کا شکر مناو بڑھنے قاری دی گلو رب دا فضل قریب دل حبی صاحب بڑھنے قاری دی گلو رب دا فضل کوئی نیو دی شان دا چند میرے حضور مننا پہگا ضرور کوئی نیو دی شان دا ورث ورنو لکا ذکرک آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين ماشاءاللہ اللہ تعالی المعمن میں برکت تکا فرمائے اب میں ہمارے جماعت کے عظیم